اسلام علیکم my youtube family i hope you all are doing great welcome back to another shopping vlog تو میں آنگی تھی جی آج کمرشل مارکٹ تو چلتے پھر تو شاپنگ کرتی ہوں ریٹس بتاتی ہوں آپ کو کہاں سے کیا چیز آپ کو اچھی ریزنیبل پرائز میں مل جائے گی تو یہ میکس ٹال سے دیکھ رہی تھی میکسیز تھی فروگ ٹائپ بہت پیاری شفون سٹاف میں تھی اور مطلب لانگ میکسی فول بہت اچھے فلیئر میں مل رہی تھی یہ سب تھاؤزنڈ روپیز کی سیل لگے بھی تھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں بس کچھ ہم نے شاپس سیلیکٹر رکھی بھی ہوتی ہیں وہی جاتے ہیں اور وہی سے خرید لیتے ہیں تو میں بس یہاں سے گزر رہی تھی تو فرانٹ پہ دو تین میکسیز مجھے اچھی لگیں تو میں نے یہ ساری دیکھیں تو بہت ایک تو ان کے پرنٹ اتنے اچھے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیار آف آئٹ سا سمر پرنٹ ہے مطلب اس طرح آگے گرمی ہے اور تھنڈے تھنڈے کول کول سے جو کلر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرنٹس والے وہ اور یہ والی جو میکسیز تھی نا جو اس سائٹ پر لگی ہیں یہ ہی ٹو تھاؤزنڈ کی تھی کیونکہ ان کے ایکسٹرا بڑے فلیئر تھے وہ جو تھی وہ بھی ہیوی فلیئر میں تھی لیکن وہ تھاؤزنڈ کے لحاظ سے ٹھیک تھا اور یہ ٹو تھاؤزنڈ کی ذرا بہت اچھی گار کے بننی میں تھی لیکن پھر بھی بہت ریزنیبل تھی اس کے علاوہ میں نے اور بھی مارکٹ میں وزٹ ہیا تھا تو ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ سے نیچے تو وہی کوئی میکسی نہیں مل رہی تھی اس لحاظ سے مجھے یہ ٹو تھاؤزنڈ کی میکسی جو ہے کافی بہتر لگی اور اس کے علاوہ یہ ان کے پاس کچھ ٹو پیس خدر کے ڈریسز تھے یہ بھی ٹو تھاؤزنڈ کے تھے بلکہ فل اس پہ دیکھیں پلیس ورک ہوا ہوا ہے اور یہ اے لائنزرہ شرٹ ٹائپ بنی ہوئی تھی سیم پرنٹ میں یہ سب ان کے پاس جی ڈیزائنز تھے سیم پرنٹ جو ہوتا ہے ٹراؤزر شیٹ کا وہ تھا اور اس سائٹ پہ بھی کافی لگا تھے یہ ہے جی میٹرو بائی پرنٹ شوز جو ہے نا بنچرا کے بلکل ساتھ ہی ان کی شاپ ہے اور اس سائٹ پر جو تھے یہ جینز کو پہننے کے لیے ٹاپ تھے مطبع شارٹ لیندھ میں یہ والی جو شرٹس تھیں فروک ٹائپ نا یہ لگی ہوئی تھی اور یہ کچھ تھاوزنڈ کی تھی کچھ ففٹین ہنڈڈ کی تھی سب کی ڈیفرنٹ پرازز تھی لیکن میرے حیال میں پھر بھی باقی مارکیٹ سے کافی ان کے ریٹ جو ہے نا وہ ریزینیبل تھے اور اس کے علاوہ اگر آپ اچھی بارگیننگ کروا سکتے ہیں تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ بھئی یہ ان کے کونٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ چاہیں تو یہ آن لائن بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں تو یہ ان کی شاپ کا کارڈ ہے یہ ان کے وارس ایپ نمبر ہیں اس کے پاس جو ہی میں آگئے گئی مجھے یہ پرس کا سٹال نظر آگیا بلکہ یہ چھوٹی سی شاپ بنی ہوئی ہے کمرشل مارکیٹ مہل جنت کے سامنے جو مسجد ہے نا اس کے بالکل سامنے والی سائٹ پہ ہے اور یہ دیکھیں یہ بیگ ہے ان کے پاس بھی تھاؤزنڈ کے بیگ کی سیل لگی ہوئی تھی زیادہ تر بیگ ان کے پاس تھاؤزنڈ والے تھے اور کچھ بیگ ایسے بھی ہیں جو ڈیفرنٹ پرائز میں ہے یہ والا بیگ مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کا جو سٹاف تھا نا بہت سوفٹ تھا مطلب ایک تو ہوتا ہے ملکل اکڑے میں پارس جیب ہو گریب اس ٹائپ کے لیکن یہ والا مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ میں نے غلطی کہ میں نے اس ٹائپ نہیں لیا لیکن میں بہت پشتا رہی ہوں کاش میں یہ بیگ لے لیتی اور اس میں چار کلر تھے بہت پیارے پیارے سے چار کلر ہے اس میں ایک وائٹ تھا ایک ڈیک ڈاک ڈارک ڈавай loss کو رہی تھا اور یہ والے جو آپ کو یہ بیک سامنے نظر آرہے ہیں ایک سائٹ پہ جو رائٹ سائٹ پہ تھا ہوں دوسری صائٹ پہ وہہیں یہ سب تھائنڈلڈ تھے اور اس سائٹ پہ تھے تھی اس تھی بھی وہ اس کی ای زیادہ پیج تھی پھر یہ ہائی لاشٹ ویڈیو میں میں آپ کو بیک نکھائے تھے رابی سینٹر کے بعد جو بھائیتے جنہوں نے ریڈیوے لگائے ہوئے تھے ان کے بھی اچھے تھے اور ان کے اس سے بھی زیادہ اچھے تھے خیر میں جس کام کے لیے آئی تھی نا کمرشل اب وہ والا کام کرتے ہیں یہ میں نے ایک شرٹ لی تھی بیش ٹری سے تو اس کے ساتھ میں نے کچھ لیسے سوارا لینی تھی یہاں پہ میں وہ دیکھ رہی تھی تو اب میں آگئی ہوں جی یہ پپو مہندی والا جو ہے نا اس گلی میں یہاں پہ یہ اس طرح کتنے خوبصورت کلچز ہیں اور یہاں پہ سہل لگے ہوئی ہے ففٹین ہنڈرڈ یہ آپ کو یہ کلچز ملیں گے یہ ریڈ والا مجھے اتنا اچھا لگا اور یہ اتنا سوفٹ تھا اور ایکوالٹی بھی ان کلچز کی بہت اچھی ہے مطلب برائیڈل کلچز بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو تو چاہیے وہ یہاں سے آکے میچنگ اپڑنے کپڑوں کے ساتھ جائے نا کلچز لے لیں اور ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے تو بھئی میرے رحاظ سے تو جہاں پہ وہ والے بیگ اگر تھاؤزنڈ کی مل رہے ہیں تو یہ تو ففٹین ہنڈرڈ کے بہت مناسب ہے اگر یہی بیگ ہم لوگ سٹائل ہو یا اسی ایسی ایسی شاپ سے لے تو یہی تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار کی وہاں پہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں صرف مطلب وہ اپنے برینڈ کے نام کا کم آ رہے ہیں باقی کولٹی وائز یہ بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جی میرے پاس ایک یہ شرٹ تھی یہ بھی میں نے بیشٹری سے ہی لی تھی تو میں یہ اپلک کروانے آئی تھی اس شرٹ پہ اس کا گھلا حالانکہ پورا پینل تھا اس نے شرٹ کے بیچ میں آنا تھا لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے جو سلیوز کا کپڑا تھا وہ ایکسٹرا لے لیا ہے اور اس گھلے والے پینل کو میں نے اسی شرٹ پہ جو ہے نا وہ اپلک اس کی کروا لیا کہ وہ الگ ٹوٹے ٹوٹے سے نظر نہ آئیں پھر میں آگئی تھی جی دوبٹہ سینٹر جہاں سے میں نے اس شرٹ کے ساتھ کا دوبٹہ لینا تھا اب ظاہر ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی شاپنگ کروا رہی ہوں اور کچھ چیزیں جو میں گھر سے سوچ گئی تھی میں نے کس کام کیلئی جانا ہے تو ساتھ ساتھ میں اپنا بھی کام کر رہی تھی یہ والا سٹولر مجھے اتنا اچھا لگا مطلب بہت ہی کلر فول ہے یہ کافی کپڑوں ساتھ چال سکتا تھا اور یہ تھا ابھی فائف نائنٹی کا لیکن میرے فی الحال کسی کام کا نہیں تھا میں نے جو دوبٹہ نینا تھا وہ دیکھا اس کے راوہ میں نے دوبٹہ ان کپڑوں ساتھ بھی لینا تھا یہ جو آپ سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اراپی سینٹر سے لیا ہے اتنا زبردست یہ کپڑا ایک میں نے لان کا لیا ہے ڈرس اپنا اور ایک کے لیا ہے ٹو پیس یہ ان کے میں نے بنانے ہے فراک انشاءاللہ پورا ویلوگ شیئر کروں گی آپ سے ان کی شاپ کا بہت پیارے ان کے پاس پرنٹ ہے اب انہوں نے صحیح ڈسپلی نہیں کیے ہوئے تھے اس وجہ سے میں نے کوئی خاص ویلوگ نہیں بنایا لیکن انشاءاللہ میں ان کی شاپ پر ویزٹ کروں گی تو آپ کے ساتھ پورا ویلوگ شیئر کروں گی اور یہ جو ڈریس ہے یہ میں لیزے کے لیے دیکھ رہی تھی اب میں آگئی تھی جی ایک جولری شاپ پہ جو کہ وہ ہی پپو مہندی والے کے بالکل سامنے ہیں کورنر پہ ان کی شاپ ہے تو میں ان کے پاس یہ دیکھ رہی تھی جھنکیاں مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھی ابھی جو میں نے آپ کے شرٹ دکھائی ہے نا ویڈیو میں جو کہ ابھی میں نے ٹو پیس لی ہے رابی سینٹر سے تو ان کے ساتھ جھنکیاں دیکھ رہی تھی کوئی ملٹی کلرز میں ہونا بڑی پیاری لگے گی تو جب اتنی آپشنز ہونا تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیا لے کیا نہ لے ان کی پرائز جو ہے وہ ٹو ففٹی، ٹری ہنڈرڈ، ٹری ففٹی، فور ففٹی اس طرح دیفرنٹ پرائز میں تھی ان جھنکیاں وغیرہ لیکن یہ ہے کہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے میں نے بہت ان سے جولری لیوی ہے عام کیچول پہننے کے لیے تو یہ جھنکیاں جو میں نے فائنل کی ہیں اس کے علاوہ میں یہ کڑے دیکھ رہی تھی یہ ان پر سٹون ورک ہوا بھائے بڑے پیارے سے یہ نائن ہنڈرڈ کا ایک تھا اور یہ دیکھیں یہ گھر میں مطلب سمر پرینٹس ہوتا ہے جو مارے کپڑوں گے ان کے ساتھ پہنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ میں یہ دو دیکھ رہی تھی یہ ایک سیٹ تھا یہ بھی نائن ففٹی کا تھا اس پر کوئی سٹون ورک ہی نہیں ہوا بھائی یہ پلین مطلب کڑا ٹائپ بنا ہوا ہے لیکن قوالٹی ان کی بھی بہت اچھی تھی اور یہ نائن ففٹی کا تھا اس کے بعد جی میں آگئی تھی اس فاق پہ یہاں سے میں نے اپنا ہیر ڈائل لینا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کون سا رہوں پھر میں نے بریموٹ کا شیٹ کارٹ دیکھا اور میں نے لینا تھا جی اپنی سٹریکس کے ساتھ میچنگ کلر جو کہ میری ایش بلانڈ کلر میں ایش گرین بلانڈ کلر کی تو میں کنفیوز تھی کہ کیا کروں پھر میں نے اپنی سلون مالی باجی کو فون کیا ان سے مشورہ لیا پھر فائنلی میں نے کلر لے لیا پھر میں آئی جی ون ڈالر شاپ پہ یہاں سے لینا تھا میں نے ہیر برش اشفاق والا مجھے یہی ہیر برش ساڑھے پانسو کا دے رہا تھا اور یہی برش مجھے ڈالر شاپ پہ ٹو سے ایٹی کا ملا تو بھئی دیکھیں میں نے کتے پیسے بچا لیا پھر مجھے ساتھ یہ لیزے کی پینس کا پیکٹ بھی اتنی پرائس میں مل گیا اور پھر میں آئی جی اکھاڈی کے بلکل سامنے بیسمنٹ میں ایک شاپ ہے بچوں کے کپڑوں کے لیے میں بھی پہلی باری اسی شاپ پہ گئی ہوں لیکن مجھے ان کی جو ورائٹی ہے نا بہت اچھی لگی ہے جینس کے فراغ بچیوں کے اور یہ کوئی وہ موٹی پینٹس والی جینس نہیں تھی بڑی سوفٹ جینس تھی تو میں نے یہ لیے لیزے کے لیے یہ والی دونوں شرٹس میں نے ذان اور حسان کی لیے اس کے علاوہ ازلان کیلئے بھی مجھے یہاں پہ بڑے اچھے اچھے کپڑے نظر آ رہے تھے جس طرح یہ کروکوڈائل والا تھا اور مطلب نکر شرٹ اب جون کے گرمیاں آگئی ہیں تو ابھی آشتہ اس لگار کی ورائٹی آ رہی تھی لیکن پھر ہم نے سوچا کہ بھی تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ابھی تو مطلب سٹارٹ ہی نہیں ہوئی گرمیاں ابھی تو بڑی اچھے اچھے ورائٹی آئی گیا آگئے عید بھی آ رہی ہے تو تھوڑا سبر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جی لاسٹ میں سب شاپنگ بہر رہا ہوگی سب کچھ ہو گیا آپ لوگوں کو بھی شاپنگ کروا دی تو بس بھوگ لگ گئی تھی پھر جی ہم آئے ریفریشمنٹ کے ساتھ ہی ہے تو ہی واہ والا پھر ہم نے وہاں سے سموسہ چاڑ بنوائی اور یہ جی کھائنگ پییں گے اور چلیں گے گھر باقی چاہ شاہ گا جا کے پییں گے امید کرتی ہوں جی آپ کو میرے آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور کومنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں شاپنگ میں مطلب میں کونسی مارکیٹ ویزیٹ کروں اور آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں تو انشاءاللہ جی ملوں گی آپ سے ایک اور نیوے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ